بات اب پاکستان کی کریں گے پاکستان کے 23 پردان منطری کے روپ میں شہباز شریف نے شپت لی اور پہلی فرصت میں انہوں نے اپنی آوام کو کشمیر کا خواب دکھانا شروع کر دیا مہنگائی بھرشا چار جیسے جن مددوں کو لے کر عمران کے خلاف انہوں نے محرشہ کھولا وہ سب پیچھے رہ گئے لیکن بھارت کی اور سے بھی انہیں لگے ہاتھ جواب بل گیا میں محمد چواز شریف صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین کشمیروں کے ساتھ کیا حچر ہو رہا ہے دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہ رہا ہے میاں شاہباز شریف نے عمران کے خلاف سیاسی جنگ جی تھی ستہ بھی مل گئی شفت بھی لے گی لیکن نئے وزیر آزم بھول گئے کیونکہ ملک کی اصل مصیبت کیا ہے کن مشکلوں سے پاکستان دوچار ہو رہا ہے اور کیوں پاکستان کی جگھ ہسائی ہو رہی ہے انہیں جو سب سے اہم مطا یاد آیا وہ رہا کشمیر پردھان منتری پد کی شفت لیتے ہی اپنے بھاشن میں انہوں نے کشمیر راگ چھڑ دیا وہ کشمیر کے بہانے غریبی دور کرنے کی دعائی دیتے نظر آئے بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا اور میں پرائیمیٹر موڈی کو میں یہ مشفرہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے جو بیرزگاری ہے کشمیر کا مسئلہ قوام متدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مدابق تہہ کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں غربت کو مٹائیں جب عمران تھے تو کشمیر کشمیر کرتے رہے ان سے پہلے کی سرکاریں بھی ویسی ہی رہی ادھورے منصوبے پالتی رہی اب نئی سرکار بھی حصرتے پال رہی ہے نئی بھومیکہ میں میاں شاہباز شریف وہ خواب دیکھنے لگے اور اپنے ملک کو دکھا کر بھرمانے میں جڑ گئے جو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکا اور نہ ہو پائے گا ان کے اس بھرم کو توڑنے میں بھارت نے زرہ بھی دیر نہیں کی پہلے تو پردھان منطری موڈی نے پی ایم کے روپ میں کشمیر کو لے کر شاہباز کی بیانبازی کا کڑا جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ بھارت آتنک مکت خشتر میں شانتی اور استھرتا چاہتا ہے جس سے ہم اپنے ویکاس کی چنوٹیوں پر دھیان کندریت کر سکیں اور اپنے لوگوں کی بھلائی اور سمردھی سنشت کر سکیں بطور پی ایم شاہباز کے سامنے آتنک مکت سمیت کئی چنوٹیاں ہیں لیکن چوبیس گھنٹے میں دو دو بار کشمیر کا ذکر کر مانو انہوں نے اپنا ایک ستری زندہ تیہ کر دیا ہو ایسے میں پاکستان کو گیٹویل سکون جیسی شکا مناؤں کی ضرورت ہے کیونکہ کشمیر کا خواب ادھورا تھا ادھورا رہے گا ایسے میں ضروری ہے کہ شاہباز اپنا فوکس آتنک مکت کے ختمے پر کریں اپنے ملک کے آتنکی پریموالی چھوی کو دور کریں اور اندرونی سنکٹ کو ٹالنے کے لیے قدم اٹھائیں نہیں تو انجام انہیں بکھووی پتہ ہے آج تک بھی رو